اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا سن حکومت حکومت مانگنے والوں کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی کراچی میں پاک سرزبین پاچ اکے میلین مارچ پر پولس کا دھاوا شہرائی فیصل پر گھنسان کا رن مصطفیٰ قبال کے رفتار لیاری کلاکوٹھانے منتقل کر دیا گیا ڈاکٹر سغی رزا حارون ورسیم آفتاپ اور درجنو کارکنگ زیرہ راست کیوں کرنے شہرنگ آپ میلین مارچ کو وزیرالہ ہاؤس جانے سے روکنے کے لیے پولس کی اندھا دھن شہرنگ وارٹر کیرن کا استعمال پانی مانگنے کے لیے نکلنے وانوں کو پانی میں نہلا دیا گیا آنسو گیس سے بچے اور خواتین بھی متاثر کئی کی حالت خراب شہرنگ کے دوران بھگدر سے متعدد افراد زخمی آنسف اسنین کہتے ہیں ہمت نہیں ہاریں گے اگلے لائے عمل کا اعلان جلد ہوگا شہرنگ سے نڈھال مصطفی کمال کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں پانی مانگنا جرم بن گیا حکمران جو مرضی کرنے احتجاز کا سلسلہ نہیں رکے گا پرام مارچ پر تشدد شرمناک ہے مطالبات سے دستبردار نہیں ہوں گے پی ایس پی کے میلین مارچ کے شروعہ کی گرفتاریوں پر چودری نسار علی خان کا شدید رد عمل وزیر داخلہ کہتے ہیں سندھ حکومت حقوق مانگنے والوں پر تشدد کرنے لگی پرام سیاسی احتجاز اور شیلنگ سمجھ سے باہر ہے تحریک انصاف جماعت اسلامی فانکشنل لیگ اور دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی مضامت سندھ حکومت اور وفاق آمنے سامنے چودری نسار پہلے موجل جاؤن لاہار میں عوامی تحریک کے کارکنوں کے قتل کی مضامت کریں لاہار میں مظاہرین کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا پوری قوم کو یاد ہے وزیر داخلہ کے بیان پر وزیر آلہ ہاؤس سندھ کا رد دے ہو کومونی کا ٹیسٹ جیتنے کے لیے پاکستان کو چارم لکچے درکار رسلن جیز اور اس کے علاوہ جسلن ہولڈر ایک بار پھر پاکستانی بولورس کا انتحان لینے لگے کیا مسوہ ویسلن ڈی سے سیریز جیتنے والے پہلے پاکستانی کپتان بن پائیں گے جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار ٹیسٹ فکیٹ کے دو روشن ستارے آج افق سے غائب ہو جائیں گے میس پاول حق اور یونس خان کا میدان میں الویدائی دن کریئر کی آخری ایننگز میں پاولین لوٹنے پر ٹیم کا دونوں کو گاج اف آنر میز بان کھلاڑیوں کا بھی لیجنڈز کو کراجے تحسین دنیا ادھر کی اتر ہو جائے نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے جیل بھی پہنچائیں گے کپتان کا ایپٹراباد سے دو ٹوک پیغام پی ٹی آئی شیئرمن کہتے ہیں نواز شریف کرپشن کے بازجاہ اور گارڈ پاردر ہیں پانامہ جی آئی ٹی میں بہت کچھ سامنے آ جائے گا اگلے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کرلیں گے آسیف علی زرداری نے دھمکی دے دی سابق صدر کہتے ہیں شریف برادران کسی غلط فہمی میں نہ رہے منجاب میں سڑکے بنا کر جنگلے لگا کر بورڈ نہیں ملیں گے جڑواں شہروں میں تھا جس کا انتظار رہانے کو ہے وہ شاہکار سب شپے گا سب پڑھیں گے نائنی جو نیوز کا اخبار لاہر اور کراچی میں زبردست پذیرائی کے بعد روزنامہ نائنی جو کی آج سے شہر اقتدار سے بھی اشاد اسلام آباد اور مری میں کیے کارٹنے کی تقریبات وزیر داخلہ کا سوشل میڈیا پر پاک افواج کو تنقید کا نشانہ بنانے کا نوٹس ایف آئی اے کو کار روائی کا حکم دے دیا چودے نسار کہتی ہیں آزادی اظہار کی آر میں پاک فوچ یا اس کے افسروں کی تزہیق ناقابل قبول ہے مخصوص مقاصر کے لیے پاکستان کے منظم اور باعزت ادارے کو نشانہ بنانا تشویشناک ہے مان سہرہ میں مردان کی تاریخ دہرا دی گئی گڑھی حبیب اللہ میں مشتل حجوم نے غیرت کے نام پر نوجوان کی جان لے لی لوگ تشدد کرتے رہے پولیس اہلکار تماشا دیکھتے رہے واقعے کی پوٹیج نائنجی ٹو نیوز کو موصول ہو گئی پراشی میں سمندر کی بپری موجھے پکنک مناتے چار نوجوانوں کو نیگل گئیں لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا لوہی کی لپٹ کر روتے رہے رکتہ میں اس مناظر علاقے بھر کی فضا سوگوا بھارت میں انتہا بسند ہندو کی گھنڈا گردی انتہا پر پہنچ گئی اور یہاں پردیش میں گائے زبا کرنے کے الزامے ایک اور مسلمان نوجوان سریانت شدگتہ نشانہ بن گیا اور جنوبی کوریا میں مزائلوں کی تنصیب کے خلاف چینی فنکاروں کان روکھا اتجاج نو نو تھوٹ گانے کی سوشل میٹیا پر دھوم